ہمارے جو ایم پی اے کے جو امیدوار ہیں رانا اقبال سراج ان کو تھپڑ مارے گئے ہیں اور ان کی بڑی بیزتی کی گئی ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو گداں میں اس پہ ریڈ کیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا کیونکہ ان کی کچھ دنوں سے ان کو بلایا جا رہا تھا آئے ایس آئی کے دفتر میں ملتان میں اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ٹکٹ واپس کرو مسلم لیگ کا اور یہ الیکشن مت لڑو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے ورنہ ہم تمہارا کاروبار تباہ کر دیں گے اور ہم تمہارے بچوں کے ساتھ تمہارے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے رانا اقبال سراج سے ابھی تھوڑی در پہلے میری ذاتی گفتکو ہوئی ہے اور ان کو یہ سب باتیں کی گئی ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کو کہاں بلایا گیا تھا تو انہیں کہا تھا کہ یہاں جو ملتان میں جو آئے ایس آئی کا جو دفتر ہے مجھے وہاں بلا کر دو تین مرتبہ یہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چھوڑ دو اور واپس کرو اور ایلیکشن مت لڑو ان کی ٹکٹ سے تو چونکہ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو آج ان کے اہلکار آئے ان کے ان پہ ان پہ مو پہ تھپڑ مارے ہیں اور ان کے ساتھ برا بھلا سلوک کیا گیا ہے پہ ایس آئی سے آئی سے لیکن میرے کے سور ہے میں نے مجھے میرے کے سوڑا میں نے میند کیا آج میں نے خرابا کا طبا کر رہے ہیں آج میرے گھروں میں ڈااب پہ جو میرا حلال کا کام ہے اس پہ ریت کیا اور سالہ پورے اور وہی آٹ بانے ہیں اور بندوں کو مار رہے ہیں اور الیکشن صرف بعد ہے الیکشن نہ لڑنے کی کہ پاکیساڈ میں نے نون کا ٹکٹ چھوڑ دے اور آپ پھر الیکشن نہ شکتے ہیں میں پاکستانی میں پہنچا ہوں 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 تو رات بولے پہلے وہ سیمپل دے ہیں سیمپل دے ہیں سیمپل دنے کا ترکا سیمپل دنے کا ترکا یہ ترکانی ہے لیکن بیسا آپ سوی تس کروں آپ چاہتے ہیں کہ میں چلتے ہیں میں یہاں سے پاکستان مصروری نوم تھے مجھے بلایا گیا کچھ دن پہلے کہا کہ آپ مجھے بلایا گیا میں نے کہا جی میں مجھے بلایا گیا پاکستان عوام کے لیے پاکستان کے لیے میرا کوئی باستہ نہیں ہے کسی سے مجھے الیکشن لنے دیں میں نے بارہ سال محنت کیا مجھے کہا کہ آپ کو کاروبار تباہ کر دیں گے آپ کو کاروبار کرنے لیکن چھوڑیں گے اپنے ماں باپ پہ آپ ترس کھاؤ اور آپ کے ساتھ ہم وہ ظلم کریں گے آپ کے ساتھ وہ ظلم کریں گے کہ آپ چیانسل بھول جاؤ گے موائل ہم نے دے لے فون میں دے لے آپ موائل ہم نے دے لے